اس کے بعد میں بہت دی مہدیمانہ گزارش کرتا ہوں مولانا ڈاکٹر قلبِ صادق صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی افتتائی تقریر فرمائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پاس نو منٹ ہیں صرف قرآن مجید میں ارشاد ہے ایک امید وہ ہے جو آپ حکومت سے لگاتے ہیں جو انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی دوسری امید وہ ہے جو اللہ آپ سے خود کہتا ہے کہ ہم سے لگو ہم پوری کریں کوئی بھی دنیا میں حکومت ہو ہم تو سیاسی آت میں ہی نہیں اردانتے آپ ان سے امید لگائیں گے بہت امیدیں ہوں گی تو ان کا بجٹ خالی ہو جائے گا آپ کی امیدیں پوری نہیں ہونی جو اللہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ ہم سے امیدیں لگاؤں آپ کی امیدیں ختم ہو جائیں گے اس کا بجٹ خالی نہیں ہوگی اس کا خزانہ خالی یہ فرق ہے جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھئی ہے اس میں رشادت ہے کہ اللہ ان اہل القرآن آمنوا لفتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء مفتگنج کا جو حال ہے وہ آپ کی نظروں کے سامنے ہیں ارشاد علائی ہو رہا ہے وہ قرآن کی ہر آیت ہر انسان سے متعلق ہے ہر محلے سے متعلق ہے ہر شہر سے متعلق ہے ہر ملک سے متعلق ہے ارشاد ہے کہ ایک بات تم اختیار کرلو ہم تمہاری غربت کو دور کرتے ہیں آسمان سے رسکی بارش ملن لگے گے زمین سے رسک کو ملن لگے گے پہلے یہ کہ اپنے ایمان کو سمح دو دوسری بات یہ پاک کردار ملن اس وقت ساری مصیبتوں کی جڑھیں کہ پہلے مومنین علماء سے ڈرہ کرتے تھے اب بچارے علماء مومنین سے ڈرنے لگے یہ ہے سانا مسئلہ تو ڈاکٹر اگر مریض سے ڈرنے لگے تو مریض تو اچھا ہو چکا بھائی ڈاکٹر کے خلوص کو دیکھا جاتا ہے کہ سنسیر ہے کہ پروفیشنل ہے کھاؤ ہے کہ علاج کرنے والا ہے اس کے بعد اگر معلوم ہو گیا کہ یہ اپنے پروفیشنل میں بھی صحیح ہے اور مخلص ہے لوٹو نہیں ہے جیسے آج کر کے ڈاکٹر ہوتے ہیں تو جو وہ کہہ گا آپ کریں گے تو میری عزیزوں اگر علماء میں خلوص پایا جاتا ہو پہلے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کون کون علماء ہیں جن میں خلوص پایا جاتا ہے اسی کے ساتھاتھ ان میں بصیرت بھی ہے ویجن بھی ہے آپ کو ان کا کہنا ماننا چاہیے ان سے اپنی بات ماننا نہیں چاہیے آدمی کو پہلے آپ پہچانے جو میں آگا باقر کے مجلس میں کہا تھا مولا علی کرشاد ہے ان کا عضامت تو سن نہیں سکتے ہیں کہ کسی پر اعتبار کرنے سے پہلے یہ دیکھو کہ جب اس پیشے میں وہ آیا ہے دن کی اگر اسے پیشہ کہا جا سکے تو اس کے مالی حالات کیا تھے اور اب کیا ہیں اگر اس کے پیلے سے بن گئے ہیں اس کے محل بن گئے ہیں اس پر اعتبار نہ کرو اور اگر وہ مخلص ہے اس نے اپنی مالی حالات کی فکر نہیں اور تمہارے حالات بدلنا چاہتا ہے تو اس کی بات پر حمل کھو میرے عزیزوں مجھے یہاں آکر خوشی نہیں ہوئی اس لئے کہ بالکل وہی رسمی باتیں وہی ہاں اور پھول وہی فوٹوگرام بے آپ اگر میں یہ تصویر چھپے اگر اقبار میں تمہیں ہندہ نہیں ہوں گا یہ اقباروں نے اور مسئیبہ اقبار نہ ہو گیا ہمارا آمال نامہ ہو گیا کہ جب تک ہماری چھینک بھی اقبار میں نے چھپے گی ہماری وہ چھینک بھی مکمل نہیں یہ چھوڑیے آپ اللہ کی نزائے کام کیلئے معصومین کی خوشی کیلئے کام کیلئے اقبار کیا اچھی اقبار ہیں کل ختم ہو جائے گا بارہ مجھے زیادہ آپ کے سامنے رسکرنا نہیں ہے کمیٹی بنانے سے کچھ نہیں ہوتا جلسہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ایک بات آپ سمجھ لیئے بات لمبی ہے مگر میں مختصر کر کے آپ پہ سامنے پیش کر رہا ہوں آپ مجھے ہندوستان کی تاریخ میں اتحاس میں کوئی کمیٹی چلیے بھی مسلمانوں کی بات کرتا ہوں چاہے وہ سننی ہوں یا شیعہ ہوں ایک کمیٹی ایسی بتا دیجئے جس نے کچھ کام کیا ہوں ایک کمیٹی پورے ہندوستان ایک کمیٹی بتا دیجئے جس نے کچھ کمیٹیاں کبھی کام نہیں کرتے ایک آدمی کام کرتا ہے اس محلے سے اگر ایک آدمی اوٹ کھڑا ہو فوٹوگرافی کے لیے نہیں اخبار کے لیے نہیں شریح اعتبار سے اپنی زمداری پوری کرنے کے لیے تو چین جانا شروع ہو جائے گا تبدیلی آنا شروع ہو جائے اندیکشیہ کانفرنس بنی تھی میرے حدادہ نے بنائی تھی کیا ہوں گے ختم ہو گئی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا سر سید کام چلتا رہا جب تک انہوں نے ایڈیوکیشنل کانفرنس تھی بنائی جنہوں نے ایڈیوکیشنل کانفرنس بنائی مومنٹ ختم ہو گیا یونیورسٹی رہ گیا تو کبھی کمیٹی کام نہیں کرتی اس لئے کمیٹی وہاں کام کرتی ہے جہاں ہر آدمی لیٹیکیٹر ہوتا ہے مخلص ہوتا ہے یہاں جتنے آدمی بڑھتے جائیں گے بھائیہ آپ کے بیریک بڑھتے جائیں گے وہ سب آپ کے لیے بیریک ہو جائیں گے اس لئے کہ ہمارے یہاں ایک سب سے بڑی پراب میں 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 آنا 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 آئی 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 جب تک یہ آئی نہیں جائے گی مصیبتیں آپ پر آتی ہیں اس لئے میری آپ سے مزارشی ہے یہ مفتی کرنے سے ایک گھر کو چول گی اخبار میں کسی اعلان کی ضرورت نہیں ہے کوئی جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کوئی ڈھول بجانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی زندہ بات مردہ بات کہنے کی ضرورت نہیں کوئی ہار پھول پہنے آپ سب کی ذمہ داری ہے مولانا دلال حسن تھا ماشاءاللہ بڑے سفردست عالم دین کے سامزادے ہیں خود بھی عالم دین ہیں مخلص انسان ہیں ان کو مجھے بروسہ ہے آج کی بات تھوڑی ہے ان کا گلاد بھی ہم نے توڑ دیا تھا تو وہ دوسرا قصہ آپ کو اپنی شریف ذمہ داری سمجھنا چاہیے اگر آپ کی جیب میں ایک روپیہ بھی ہے اس روپیہ میں بھی آپ کے امام کا حق ہے اگر آپ نے وہ حق ادا نہیں کیا تو آپ غاسی مہچیں بھی گردن میں ہاتھ دے کے نکال دیجئے اگر آپ نے وہ ایک روپیہ امام کو ادا نہیں کیا میں کرتا ہوں بہت گناہگار ہوں وہ سیادہ گناہگار اس جلسے میں کوئی نہیں ہوگا لیکن میں خمس بھی پابندی سے نکالتا ہوں اور زکار بھی پابندی سے لگاتا ہوں اور آپ بتا دوں جب تک میں نے خمس بہت زمانے سے نکال رہا ہوں خمس و ذکار کی پابندی نہیں کیتی ہمیشہ سال کے آخر میں روپا قردہ لاتا رہتا تھا جن دن سے میں نے لبیت کا حق ادا کرنا شروع کیا کم سے کم میں مقروض رہی یہ میرا یقین ہے یہ میرا اعتقاد ہے قبلہ میں تو مختصر بتا رہا ہوں آپ بعد میں اگر مناسس منجے گا تو بی بی شتیتہ کا قصہ بتا دیے گا میں ابھی ایران گیا تھا نیشہ پور کے پاس نیشہ پور کے اندر بی بی شتیتہ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا یا کم نہیں سنا ہوگا ان کا بڑا خوبصورت زبردست کروڑوں کا بناؤ مردار ہے کروڑوں روپیہ اس میں لگا ہوگا یہ کروڑ روپیہ کا مردار کتنے روپیہیں بنا ہے ایک روپیہ میں ایک روپیہ میں یہ کروڑوں کا مردار بنا ہے سن لیے با بار میں ختم کروں بات میری یہی ہے کہ اگر ہر شیعہ ایمانداری اور دیانداری اور امام زمانوں کو نظروں کے سامنے رکھ کر جو اہل بیت کا حق ہے وہ ادا کرے تو میں کہتا ہوں دس سال میں کوئی لکھوں میں شیعہ غریب نہیں رہے گا اتنا میں آپ کو ہوتا ہے اب واقعی آپ کو سننا ہوگا وقت میرا ختم ہو رہا ہے امام رضا علیہ السلام کے جو وکیل تھے وہ امام رضا علیہ السلام کے وکیل جو ایک شخص تھا وہ لے کر جا رہا تھا پیسہ جرمام کو روہ سان اشاپور کے بھیج رہے تھے بہت بڑی لقم تھی وہ جب وہ جانے لگے تو ایک بیچاری فقیر بڑھیا جس کا نام تھا شتی تھا شین یہ شین تو یہ تو ہے اس نے کہا جا رہے ہو میرے پر بھی حق امام کر لیتے جاؤ اس نے کہا کیا کہا ایک درہم جو قبلہ بتائیے بتائیے آپ میں غلط کیا ہو ایک درہم تو ایک روپے کے برابر چار آنے کے برابر کہا یہ وہ ہسا ہس کے اس نے لی دیا ہو رہا اب بھول گیا اب چونی کی حیثت کیا ہوتی ہے وہاں لاکھوں روپے جاتے ہیں پس چونی کی بیٹھا کیا انسی ہے سب کا پیسہ امام نے لے لیا جب وہ واپت سانے لگا تو امام نے کہا وہ شتیتہ کا درہم کہاں ہے بیکھا آپ نے لاکھوں کی طرف تو وہ جو نہیں کی ایک چار آنے کے برابر یا پچیس پیسے کے برابر جو سکھا ہے درہم تقریبا اس کے لیے امام نے پوچھا کہ وہ کہاں ہے اس نے ڈون کے نکال کر دیا تب امام نے اس کو اپنی چادر دی وہ کہا اس نے مجھے ہی چونی دیئے میں ہی تفسیہ اس کا کفن لیتے جانا وہ میری زندگی میں مرے گی اور اس سے بتا دینا کہ تُو نے میرا حق ادا کیا ہے میں قبر میں تیری زیارت کو آؤں گا یہ بیٹا ہے آپ کدھر بیٹے میں ہیں کہاں آپ گوتے کھا رہے ہیں یہ چمنی کی حقیقت ہے کہ امام کی چادر کا کفن اس کو ملتا ہے اور امام نے وعدہ کیا ہے کہ میں اس کی زیارت کے لیے اس کے قبر میں آؤں گا آپ بتائیے میں مرزا جس مومنہ کی زیارت کے لیے قبر میں آئے وہ جہنم میرا سکتی ہے کچھ سوچ سکتا ہے اس بات کو تو آپ بھی اگر امام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں اپنے قبر کے اندر ساری مجھے مار کے نکال دی قصیدوں سے آپ نہیں جائیں گے قصیدوں سے آپ امام کو نہیں بلا سکتے شیروں سے نہیں بلا سکتے ہیں اگر امام کا آپ نے حق ادا کیا تو امام کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی قبر میں آئیں گے اس لیے آج سے آپ تائے کریں کہ ہر سال کے شروع میں یا سال کے آخر میں آپ حساب کریں گے اگر آپ پچھونے بھی بچ رہیے اگر آپ پچھ ایک روپیہ بزداد تو اس میں سے حق امام نکالی ہے لکات آمدنی میں ڈھائی پرسنٹر وہ نکالی ہے یہ اللہ کا آپ سے وعدہ ہے کہ اگر آپ ایمان اختیار کریں گے اور پاسی ذکردار اختیار کریں گے تو اللہ کی غربت کو دولت سے تبدیل کر دے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ